اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ہیری ایسے ہوں گے تو آج سنڈے ہے آج چھٹی ہے نیا دن شروع ہو چکا ہے تو ابھی ٹائم ہوا جاتا ہے چھ بچ کے سوری دس بچ کے چودہ منٹ ہوئے ہیں ابھی تو ابھی سنڈے ہے آج اور دن کو ایک ولیمہ بھی ہے ادھر بھی جانا ہے بیسیکل دو ولیمہ تو ایک پہ بھو جائیں گے اور ایک پہ مجھے بولا کہ آپ چلے جاؤ تو اس پہ مامو بھی جائیں گے میں مامو کے ساتھ جاؤں گا تو ابھی تو صبح آئی ہے ابھی میں تھوڑا سا فری ہوں تو ٹائم نہیں پاس ہو رہا سکول کا کالیج کا کام بھی اتنا نہیں ہے تو ابھی میں نے سوچا تھوڑا سا کھیل آتے ہیں وہ کرکٹ کھیل لیتے لڑگے کیونکہ آئی سنڈے ہے صبح بھی کھیل رہے تھے تو ابھی میں ادھر یہ آ رہا ہوں کرکٹ کھیل لیں کرکٹ کھیل کے واپس آؤں گا پھر نہ آؤں گا اور پھر ولیمہ کی کیاری کرتے ہیں گاوگ کا یہ رہی ہے اور ایک میرے مامو کے دوستیں ان کا بھول لیمہ ہے لیکن جو گاوگ کا اس پر بھوجان گے اور جو میرے مامو کے دوست کا بھول جائیں گے اس پر مامو بھول رہے ہیں کہ آپ بھý میرے ساتھ چل آم بھائی چل آم جان لیمہ نے ب unattر ہے تو اس پر میں اور مامو جائیں گے تو ابھی تو کھیلنے جا رہا ہوں میں تو چلتے ہیں کھیلنے تو ابھی میں آج کھلنے کے لیے اوپر آج صبح Sean ھ میبھی پہنچat ہے وہ بھی آیا ہوں میں이 آپ پر کھیلنے کے ل? اس Fur bur yi warset کریوں؟ پہلوں گا جہاں اے پشاہ ٹب ہیں کیونکہ صبح صبح ہاتھ تو ابھی کم ہی لڑکیا selling میرے خیال سے کچھ لڑکے بھی سو رہے ہوں گے کیونکہ ویکنڈ ہے تو ابھی کم ہی لڑکیں ہیں تو آبھی تھوڑیر کھلتے ہیں اور پھر گھر واپس جلتے ہیں ابھی میں کرکٹی کھیلوں گا اور پھر گھر واپس چلتا ہوں تو جی تو بھی میں کھیل کے واپس جا رہا ہوں گر کیونکہ اب بھی اتنے لڑکے نہیں آئے تھے تھوڑا ہی کھیلیں لڑکے ہی نہیں وہ لڑکے رات کلیٹ سوتے ہیں کیونکہ اتنے لڑکے نہیں آئے تھے وہ ساب رات کو آن لائن ہوتے ہیں تو پھر لیٹ ہی سوئے سب تو بھی اس طرح صبح واقت صحیح پر لوگاری چلتے ہیں کوئی اور کام کرتے ہیں بال بھی کٹ وانے میں نے گھار جا کے تو میں نے سوچا چلو ہم گھاری چلتے ہیں تو بھی گھر واپس ہی جا رہا ہوں میں کرکٹ کھیل کے اتنا زیادہ نہیں کھیلا تھوڑا ہی کھیلے لڑکے نہیں تھے تو ابھی گھر چلتا ہوں پھر پہلے بال کٹوانے تو ابھی میں جا رہا ہوں بال کٹوانے کے لیے ابھی میں جا رہا ہوں بال ہی کٹوانے اور کوئی کام تو ہے نہیں تو ابھی چلتے ہیں بال کٹوانے کے لیے تو ابھی میں رستے میں جا رہا ہوں بال کٹوانے کے لیے جہاں سے آپ آگے ہوا رہے ہیں بھائی صاحب بھائی کیسے گزرے گا اور بھی کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں یہ نکل جا نکل جا نکل جا یہ نکل گیا مشکل سے نکل ہے میں то سمجھ رہا تھا جشب گر جائے گا لیکن نکل گیا ہے اب آگے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی نہیں آرہا تو ابھی چلتے ہیں بال کٹواتا ہوں پھر گھر آگے اور پھر چلتے ہیں ولیمے پہ تو ابھی چلتے ہیں میں جا رہا ہوں کیونکہ یہ رسطہ تھوڑا سا خراب ہے وہ آگے کوئی اور بھائی صاحب آ رہے ہیں تو ابھی میں موبائل ڈالتا ہوں جب پاکٹ میں تو ابھی میں پہنچا ہوں بال کٹوانے کے لیے تو شکر ہے بھائی کے پاس رش نہیں ہے صرف ایک ہی نمبر ہے جو کٹوانے ہیں اور اس کے بعد میرا نمبر ہے تو بس نلدی سے بال کٹوانے ہیں اور یہ میری قسمت میرے حیال سے آ جاتی تھی جو اس کے بعد میرا نمبر ہے ورنہ یہاں اتنا رش ہوتا ہے اور پھر سالہ دن زہا ہو جاتا ہے شاید قسمت حجیزی میں تو سوچ رہا تھا اگر زیادہ رش ہوا تو واپس آ جاؤں گا پھر کل کہیں کٹوانوں گا تو ابھی میں بالکل تیار ہوں میں پہلے گیا تھا بال کٹوانے بال کٹوانے بال کٹوانے کے آئے ہیں پھر نماز پڑھی جائے بلکہ نماز ابھی نہیں پڑھی ابھی تھوڑی دیر تک نماز پڑھوں گا تو ابھی چلتے ہیں ولیمہ پہ ولیمہ کھا کے پھر نماز پڑھتے ہیں اور چلتے ہیں پھر ابھی میں بہت سار کٹوانے کے بلکل ریڈیوں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ابو آئیں اور پھر کٹھے ہی چلیں گے وہ ابھی مامو کے ساتھ نہیں گیا پہلے میں نے جو بتایا تھا وہ مامو کے ساتھ نہیں گیا ان کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو ابو بولر سے میرے نہیں جانا تو پھر ابو بولر سے کہ میرے سال چلو بائک چلا آکے لے جانا تو وہ میں نے بولا ٹھیک ہے تو ابھی ادھری چل رہا ہے تو ابھی میں تقریب پہنچ لے والا ہوں تو ابھی ابھی پہنچ لے收 لے اور ابھی پہنچ لے ہیں ابھی پہنچ لے نماس پڑھ لیے اور پھر چلتے ہیں ویسے مسجد رہی تو ابھی اس مسجد میں نماس پڑھ لیے اور ابھی چلتے ہیں اسی دا ولیمے کی طرف گھوک بھی لگ رہی ہے میں سوچ رہا تھا کہ ولیمے کے بعد نماز پڑھنی ہے لیکن میں تو اتنا ٹائم تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے یا بھی کبھی کسی حال میں ولیمہ ہونا تو پھر وہاں پر ٹائم سے ہی کھانا ملتا ہے تو پھر ابو بولتے کہ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر وہ نماز پڑھ لیا ہے ابھی تو ابھی چلتے ہیں ادھر ولیمے پہ جا رہے ہیں بھی حال کی طرف ہی جا رہے ہیں شہر میں ہی ہے اتنا دور اپنی ہے بس قریب ہی ہے تو گاڑی میں مامو گاڑی چلا رہے ہیں میرے تو ابو بھی بیٹھے ہوئے اور ابھی چلتے ہیں ادھر ہی جا رہے ہیں تو جی تو ابھی میں پہنچا ہوں مامو بھی ہیں ساتھ ابو بھی ہیں تو ابھی پہنچا ہوں میں ابھی اندر چلتے ہیں ٹائم ہو رہا ہے میرے خیال سے ٹائم ہو رہا ہے دو بج کے پنتالیس منٹ ہو چکے ہیں تقریباً پونے تین ہو چکے تو اس ٹائم پہ ہم پہنچائیں ویسے ٹائم جو تھا وہ دو بجے کا تھا لیکن ابھی پونے تین ہو چکے ہیں تین ہونے کو پندرہ منٹ آتے ہیں لیکن ابھی بندے آ رہے ہیں تو کھانا شروع نہیں ہوا کیونکہ حال میں ایسا ہی کچھ ہوتا ہے تو بھی چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں تو بھی اتر رہے ہیں مانگو لوگ صاحب لوگ اتر رہے ہیں تو بھی اندر چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اندر کیسا سینہ میں جس حال میں آجا ہوں یہ میں پہلی مرتبہ ہوں دیکھتا ہوں اندر سے کیسا ہے گزرتا رہتا ہوں پاس سے جب کالی جاتا ہوں لیکن اندر نہیں کبھی گیا تو ابھی اندر چل کے دیکھنے کے یہ حال کیسا ہے پہلی مرتبہ آیا ہوں تو بھی دیکھتے ہیں ابھی بندے آ رہے ہیں ہم باہر سے تو کافی اچھا نظر آ رہے ہیں لیکن اب اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ اندر سے بھی ایسا یہ گیا صرف باہر سے تو باہر سے تو کافی اچھا نظر آ رہا ہے ابھی اندر چل کے دیکھنے کے اندر سے یہ کیسا ہے تو یہ بھی ہاں ہم اند جا رہے ہیں یہ ابھی مس انہوں نے والے تو جی تو بھی ہم اندر آ چکے ہم شروع میں تو کافی اچھا نظر آ رہا ہے ابھی آگے دیکھیں آگے کیسا ہے تو یہ تو کافی اچھا تھا نظر آ رہا ہے کافی اچھا نظر آ رہا ہے تو ابھی اندر چلتے ہیں یہ دیکھیں آپ ابھی تو مامو ماشااللہ کافی اچھا نظر آ رہے تو جو مس انہوں نے دون رہے ہیں ابู اپنے دوست کو جنہوں نے بلایا تھا وہی انہgs کاف رہے ہیں انہوں نے بے Professor ابھی ادھر تو گاڑی میں شروع میںuje رہا تھا تو پھر آگے گاڑی تھی مامو کے پاس تو بولے سے کہ اب کتھہ چلتے ہیں پہلے وہ کیسا کہ گاڑی کیسا ہوا ہے لیکن پھر بن گیا وہ جو ان کا کام تھا وہ جو مسئلہ بنا تھا وہ حل ہو گیا تو بولے سے کہ میں ابھی ریڈی ہوں تو گاڑی میں چلتے ہیں بائیک ہی پہ کھڑی کرتے ہیں کیونکہ پھر تین بندے گر بائیک بیٹھے تو مشکل ہو جاتا ہے اور بڑی روڈ پہ بائیک پھر چیز ساتھیں چلانے نہیں ہوتا تو ابھی پھر گاڑی میں ہی آئے تھے اور تو واپس چلتے ہیں گاڑی میں جب جائیں گے تو پھر وہاں سے بائیک نکالیں گے میں نے بائیک آئے چینج کروانا ہے کیونکہ کافی دنوں سے میں اس کو چلا رہا ہوں تو ابھی آئے کرنا اس کا چینج ہے تو بس کھانا کھاتے ہیں اور پھر ادھر چلتے ہیں بائیک آئے چینج کروانے تو ابھی جہاں پر کھانا کھا چکے ہیں ہم لوگ تو وہ بھی آخر پہ کھا ہوا تھا بولنے سے بائیک کہ کھا ہوا آپ نے پین ہے چلیں جو بھی پیچھیں تو پھر پی کے باہر نکلتے ہیں اور جو کام بچا ہوا ہے موٹر سائیکل والا وہ بھی کرواتے ہیں آج ہی ریڈی ہوتے ہیں سب کچھ کرنا ہے کیونکہ پھر کال ورکنگ ڈے ہے سکول کالیج جانا ہے کالیج سے واپس جاؤ تو پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا لےٹ ہو جدا ہے بندہ تو بھی واپس چلتے ہیں ابھی واپس جا رہے ہیں تو ابھی چلا رہے ہیں ماموی کار چلا رہے ہیں تو میں پیچھے بیٹھے ہوں تو ابھی آپس ٹلتے ہیں اور پھر بائٹ نکالتے ہیں اور پھر بائٹ کوئل بھی چینج کرواتے ہیں اور میرے حال سے موسم بھی کافی خراب ہوا جا رہا ہے بارش بتائیو اس نے رات کو تو ابھی بس یہیں دعا ہے کہ رام سے گھر پہنچ جاؤں کیونکہ گھر جب تک پہنچتے ہیں کہ بارش نہ لگ پڑے ورنہ رستے میں بلکل گلے ہو جائیں گے اگر بائٹ نہ لیا تھا پھر تو گاڑی میں انگار چلے جاتے لیکن اب بائٹ لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے بائٹ کو انگار لے کے جانا ہے تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ بارش اگر لگ پڑی تو پھر تو زلین ہو جاؤں گا میں ورنہ کیونکہ بارش ہوگی تو پھر میرے پاس اتنا کچھ ہے بھی نہیں جو میں اوپر پہنوں تو صبح تک تو موسم ٹھیک تھا لیکن دیکھتے ہیں ابھی ابھی میں پہنچ اللہ ہوں دفتر میں مامو کے تو ابھی یہاں سے چابی اٹھاتا ہوں بائیک کی اور بائیک نکال کے سیدھا چلتا ہوں بائیک کا آئل چینج کروانے کے لیے تو ابھی میں یہاں پہ آرہن ہوں لائٹ سان کی ہیں بھی یہاں پہ چابی رکھی تھی جہاں سے چابی اٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں پھر بائیک کا آئل چینج کرواتے ہیں تو ابھی مامو بولنےcot ہے کہ اب بیٹھو اندر میں آیا تو میں نے ٹھیک ہے آپ جائیں میں چابی بھی اٹھا تھا ہوں اور اس لئے زیر میں بھی آراز پاکے ہیں تو ٹھیک ہے توProjات میں یہ آگیا تھا بھی بالٹی ایٹی ایم سے پیسے نکلوا کر گا پیسے کال چینج کرواتے ہیں کیونکہ میرے پاس کال چینج کروں گ구ائیmi اور پھر کروا لینا بائیک آئل چینج تو ابھی پیسے ساب سے پہلے نیکلواتے ہیں اور پھر اگلا کام جو ہے وہ کرتے ہیں تو یہ بس یہ کارڈ آگیا اور ابھی پیسے بھی آتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں بائیک آئل چینج کرواتے ہیں یہ پیسے بھی آگے ابھی میں باہر چلتا ہوں وہ روڈ پہ میں نے بایک میں نے روڈ پہ کروا کیا تھا اندر نہیں لے گیا تھا تو یہ ایک لیم کافی اندر تھا آگے ویسے آمن بائر ہوتا ہے بینک بھی بائیر ہوتا لیکن یہ اندر تھا آگے تھا تو ابھی آگئے ہوں میں بائی کا آئل چینج کروانے تو اتنا رش نہیں ہے اور میرا بھی کوئی بڑا کام نہیں ہے صرف آئل چینج کروانا ہے اور تو کوئی کام نہیں تو میں نے بائی کو بولا ہے کہ جلدی سے آئل چینج کر دیں کیونکہ بارش آنے والی ہے اور جتنا جلدی کام ہوگا نہ اتنا ہی اچھا ہوگا تو ابھی بائی آئل چینج کرتے ہیں اور پھر گار کے لیے نکلتے ہیں بھائی جان ابھی آل چینج کر رہے ہیں کافی دیر لگا دیا ہے وہ پہلے اور کام جنہوں نے کھولا ہوا تھا پہلے اس کو کمپلیٹ کیا ہے تو دیر تو کافی ہو گیا لیکن مزے کی بار یہ ہے کہ ابھی تک بھاری شروع نہیں ہے یہ شروع ہنا چاہتی ہے تھوڑی سی دیر ہے بھاری شروع ہونے پر یہ تو بھائی جان آل چینج کر رہے ہیں میں نے بولا کہ جلدی کریں میں لیٹ ہورہاں تو بھائی بولتے ہیں کہ آپ اور کسی کا کام نہیں کرنا پہلے آپ ہی کا کام کر رہے ہیں تو ابھی بھائی جان آئل چینج کر رہے ہیں میں نے بولا جلدی کریں تو ابھی دیکھتے ہیں اور کتنی دیر لگاتے ہیں کیونکہ تقریباً پنتالیس منٹ ہو چکے ہیں مجھے جہاں پر کھڑے ہو رہے اور کافی انتظار کر لیا ہے تو ابھی مجھے غصہ بھی ہا رہے ہیں کیونکہ اگر بارش شروع ہو گئی سب کام خراب ہو جائے گا رستے میں سب کچھ رہے جائے گا تو بس بھائی جان آئل چینج کرتے ہیں اور میں نے بھائی جان کو بولا ہے کہ جو آئل انجن سے نکالیں گے وہ مجھے اسی ڈیبے سے آئل نکال کر ڈال رہے ہیں اسی میں وہ ڈال دیں کیونکہ پھر کبھی گھر ضرورت پر جاتا ہے کبھی بائی کا چینجن حراب ہو جائے یا اس طرح کا مسئلہ بن جائے تو چین کو آئل دے دو بائی کو بولا کہ جائے تو پر بائی کھٹ رہت ہے کبھی گھر بنا ڈھوتا ہے یا بائی کو باش کرواتا ہے یا اس طرح چین ہو جائے تو یہاں ہی آئل ہوتا ہے جو چین کو دیتے ہیں تو مجھے بائی کو بولا کہ اسی میں ڈال دیں تو پھر بندر چین کو دیتا ہے یا اس طرح کام کام آئیتا ہے ضرورت پر جاتا ہے تو بس وہ بائی ڈکال کے بھی اس میں ڈالتے ہیں وہ پھر گا چلتے ہیں تو ابھی میں تک کہی بند فاوڑوں کے سارے آنے Woooo جو موٹر سائی کل جو ہے دہتا ہے تو جو میں نے بولا تھا کہ یہاںUL دے دیں اور پیسے میں نے پیسے دیں تو اگر کوئی بس چیک کر رہا ہے اگر کوئی ڈیل ہے تو وہ ہفتے دیں اور پھر جلدی کریں میں نے کہا جاتاڈ پیسے میں نے دے دیں موٹر سائی کل فارک کریں میں پس کوئی فائر بچڑاúsica کیوں انتظرmp میں کوئی trimming بارش جانتا کیا sar60م اس سےчик باز لڑیا ہے تو anche مارد ہے بوجیہ کا کام تو ابھی میں آیا تھا باہر پیٹرول ڈلوانے کیونکہ موٹرسیکل ریزارف بھی لگا ہوا تھا پیٹرول ڈلوایا ہے اور ابھی چلتے ہیں سیدھا گھر کی طرف تو ابھی پیٹرول ڈلوایا ہے تو ابھی میں پاس آیا تھا ماموں کے ان کو بتانے کے لیے کہ باس میں ابھی گھر جا رہا ہوں بھی اور کوئی کام نہیں ہے کیونکہ اب بارش لگنے والی ہے تو وہ بولت سے کہ ٹھیک ہے تم نکل جاؤ تم نے بائک بھی لائے ہوئے تو تم گھر جاؤ تو میں نے بولا ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی پھر مجھے جلس دیجئے اگر آپ نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس بلاغ میں تو تو اللہ حافظ